بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورنٹس ڈیفرینشل ایکویشن کی ایکسرسائز ہم نائن پرنٹ ٹو کر رہے تھے میتمیٹکل میتھڈ کی اور یہ تھی سیپریشن آف پیریے بلز اس کے ہم نے فورٹین تا کویسٹن کر لیے تھے آج ہم آغاز کریں گے کویسٹن نمبر فیفٹین سے ہمیں ڈیفرینشل کویشن دی گئی ہے اور ہم نے اس کو سالف کرنا ہے سیپریشن آف ویریے بلز ایک ہی میتھڈ اور بہت زیادہ ایزی ایکسرسائز ہے تو یہ فیفٹین کویسٹن ہے ٹو ایکس کاز آف وائے ڈی ایکس پلس ایکس سکیر سیکنٹ آف وائے مائنس ٹین آف وائے ڈی وائے اس ایکوڈ ٹو زیرو یہ ہمارے پاس ڈیفرینشل کویشن ہے ہم نے اس کو سالف کرنا ہے دیکھیں ڈی ایکس کے ساتھ ادھر آ رہا ہے کاز وائے اور ڈی وائے کے ساتھ ادھر آ رہا ہے ایکس کے جو ایکس کے رہے یہ ڈی وائیڈ ہو کے نیچے آ جائے گا اور کاز آف وائے بھی نیچے آ جائے گا ہم لکھ سکتے ہیں ڈی وائیڈ بائے ایکس سکیر کاز آف وائے اسے ڈی وائیڈ کریں گے جب اسے ڈی وائیڈ کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس آ جائے گا ٹو ایکس کاز آف وائے اوور ایکس کے کاز آف وائے ڈی ایکس پلس ایکس کے سیکنٹ آف وائے مائنس ٹینجنٹ آف وائے ڈی وائیڈ کیا ہے ایکس سکیر کاز آف وائے ڈی وائے اس ایکوڈ ٹو زیرو جب ادھر ڈی وائیڈ کریں گے تو زیرو کا زیرو ہی رہے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس یہ دیکھیں کاز آف وائے کاز آف وائے اسے کٹے گائے گا ٹو اوور ایکس ڈی ایکس پلس ایکس سکیر کٹ جائے گا سیکنٹ آف وائے مائنس ٹینجنٹ آف وائے ڈی وائیڈ بائی کاز آف وائے ڈی وائے اس ایکوڈ ٹو زیرو اور یہاں پہ جو ہے ویریے پر ہمارے پاس سپریٹ ہو گئے ہیں کیا کریں گے ہم ان کو انٹیگریٹ کر لیں گے اور جب انٹیگریٹ کرنے ہیں تو میں ہم لکھتا ہوں انٹیگریٹنگ بوت سائنس یہ اوجے کا 2 آور ایکس ڈی ایکس پلس اسے ہم انٹیگریٹ بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کو سپریٹ بھی کرتا ہوں سیکنٹ آوائے آور کاز آوائے اور جب زیرو کو انٹیگریٹ کریں گے تو کیا آجے گا کانسٹینٹ آجے گا اسے پھر ہم کر لیں گے یہ تو ہمارے پاس ہو جائے گا 2 لاغ آف ایکس ڈی ایکس پلس یہ کاز آوائے اوپر جائے گا یہ بنے گا سیکنٹ سکیر آوائے اور اس کو لیدر کر لیتے ہیں دی آوائے مائنس انٹیگریٹ اب یہ ٹین آوائے ہے ٹین آوائے ہمارے پاس ہوتا ہے سائن وائے آور کاز وائے اس کو اس طرح کر لیں گے یہ دیکھیں کاز وائے کو اوپر لے جائیں تو یہ ہو جائے گا ٹین وائے اور کاز وائے پھر ہمارے پاس ہو جائے گا سیکنٹ آوائے ڈی وائے از ایکوڈ ٹو سی ٹو اس کی پاور میں لے جاتے ہیں ٹو لاغ آف ایکس کیر سیکنٹ ایکس کیر وائے کی انٹیگریریٹن آئے گی ٹینجنٹ آوائے اور یہ ہے ٹین آوائے مائنس سیکنٹ آوائے یہ کس کا ڈیریویٹو ہے یہ ہمارے پاس ڈیریویٹو آ جاتا ہے انگیں مائنس سیکنٹ وائے کا ڈیریویٹو ہے سیکنٹ وائے ٹین وائے یہ کہا جے گا سیکنٹ وائے ten of y is equal to c یہ ہمارا کیا آجے گا answer آجے گا اس کے بعد ہمارے پاس آگے آتے ہیں next solve the initial value problems solve the initial value problem جن میں ہمیں initial value دی گئی ہوتی ہے اور جس کی مدد سے پھر ہم constant کی value find کر لیتے ہیں تو question number sixteen ہے ہمارے پاس sixteen میں وہ دے رہے two y minus one dy is equal to three x plus four x plus two dx اور initial condition y zero is equal to minus one اب یہاں پہ دیکھیں variable already کیا ہے separate ہے تو کیا کریں گے دونوں sides کو integrate کر دیں جب دونوں sides کو integrate کریں گے تو یہ آئے گا two y minus one dy this is equal to three x کے plus four x plus two اور اس ساتھ کہ آئے گا ڈی ایک اس کی integration ہے یا تو علیدہ علیدہ کر لیں نہیں تو اگر ہم اس طرح کریں کہ total ہے y minus one اس کا derivative ساتھ موجود ہے اس کی integration آئے گی y minus one کا square over two وہ two سے کٹ جائے گا جب اس کو integrate کریں گے تو یہ آئے گا x cube over three تو یہ x cube رہ جائے گا four x square over two یہ آئے گا two x کے اور two x کی آئے گی two x پلس سے constant سی اب ہم use کریں گے initial condition اور initial condition میں ہمارے پاس آ رہے کہ when x is equal to zero y is equal to minus one جب x zero ہے تو y کس کے equal ہے minus one کے تو پھر اس کو مزید آگے ثالب کریں گے یہ پھر آجے گا ہمارے پاس when x is equal to zero y is equal to minus one تو یہاں پہ میں put کروں گا y کو minus one یہ آئے گا minus one minus one کا سکیر اور یہ ہو جائے گا x جو ہے یہ zero پلس zero پلس zero پلس c تو یہاں پہ دیکھیں جب minus one minus two کا سکیر ہے تو c ہمارے پاس یہ آجے گا minus two کا سکیر c it implies that c is equal to four so اب اس کو اس equation میں put کریں گے یہ والی جو تھی تو ہمارے پاس آئے گا y minus one کا سکیر this is equal to x q plus two plus two x square plus two x plus four یہ چیز آگے اگر تو خالی constant ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ بھی چھوڑ سکتے تھے اب اس نے ہمیں دیا ہے یہاں پہ نوٹ کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ when x is equal to zero y is equal to one when x is equal to zero y is equal to minus one ادھر اگر ہم لکھیں minus one اور یہ ہے one plus minus یہ میں سارا کرتا ہوں zero تو میرے پاس آئے گا four کا under four کا انڈرور جو آجے گا two یہ آئے گا minus one plus minus two تو جب ہم یہ minus two لیں گے یہ یہ آئے گا ہمارے پاس ساری یہ جو ہے یہ plus one آئے گا one minus two لیں گے تو پھر minus one minus one آئے گا لیکن اگر positive two لیں گے تو یہ یہ تری ہو جائے گا تو سو اب ہم نے کرنا ہے when x is equal to یہ اس کو بھی شکا کر دیں when x is equal to zero y is equal to minus one we take only negative sign تو solution is y is equal to one minus two x square plus two x plus four یہ ہمارا answer ہے اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں کہ in this case positive sign is not admissible so solution is یہ اب یہ تک ہمارے پاس question number sixteen sixteen کے بعد پھر ہم چلتے ہیں question number seventeen پہ اور seventeen کی statement ہے three x plus eight into ہمارے پاس ہے y square plus four d x minus minus four y اور x square plus five x plus six d y is equal to zero اور یہاں پہ جو اس نے ہمیں initial condition دی ہے وہ ہے ہمارے پاس y one is equal to two یعنی کہ جب x کی value one ہے تو y کے اس کے equal ہے ٹو کے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں دیکھیں ڈی ایکس کے ساتھ یہ والی رکب فالتو ہے اور ڈی ایکس کے ساتھ یہ سارا فالتو ہے تو ہم اس کو لکھتے ہیں ڈیوائیڈ بائی وائی سکیئر پلس فور انٹو ایک سکیئر پلس فائیو ایکس پلس سکس تو جب اس پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ سارا اس کے نیچے آجے گا وی گیٹ 3 ایکس پلس ایٹ آور ایک سکیئر پلس فائیو ایکس پلس سکس ساتھ ڈی ایکس آئے گا اور مائنس فور وائی آور وائی سکیئر پلس فور اور یہ d y is equal to 0 تو یہاں پہ ویریابر سپریٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے انٹیگریٹ کرنے یہاں پہ یہاں تو دیکھیں یہاں تو اس کا ڈیریویٹر اوپر لے کے آئیں گے یہ 3 پہلے لیں گے 2 سے ملٹیپلائی کریں گے اگر ہم اس سے ایزی کارلنگ اس کے بن رہے ہیں فیکٹر اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 3 x plus 8 اس کے فیکٹر بنیں گے 2 and 3 تو یہ ہو جائے گا x plus 2 into x plus 3 d x اور اسے بھی کریں گے ویسے کا ویسے ہی لکھ لیتے ہیں ابھی d y اس کی ہم کر لیتے ہیں پارشل فریکشن کیا کر لیں گے اس کی پارشل فریکشن پارشل فریکشن کریں گے تو ہمارا ذرا question easy ہو جائے گا تو یہاں پہ پھر دیکھیں جب اس کی پارشل فریکشن کرنی ہے تو ہمارے پاس پھر آئے گا یہ چیز ہے 3 3 x plus 8 over x plus 2 into x plus 3 اسے ہم لکھ لیتے ہیں a over x plus 2 plus b over x plus 3 تو جب یہ لکھ لیا it implies that آئے گا 3 x plus 8 is equal to a x plus 3 plus b x plus 2 x plus 3 کو 0 کریں گے تو x ہمارے پاس آئے گا minus 3 ادھر put کریں گے minus 9 plus 8 یہ 0 ہو جائے گا plus b minus 3 plus 2 تو آیا minus 1 minus b اور b کس کے equal آجے گا 1 پھر ہم ابھی اس کو 0 کیا جب x plus 2 کو 0 کریں گے x کو کیا لکھیں گے minus 2 یہ بنے گا minus 6 plus 8 a minus 2 plus 3 اور یہ 0 ہو جائے گا تو 2 آجے گا اور یہ a آجے گا الہذا اس سارے کو اس میں put کریں گے تو پھر آیا so 3 x plus 8 over x plus 2 into x plus 3 یہ آگے ہمارے پاس a آیا ہے 2 over x plus 2 اور وہ ہے 1 over x plus 3 so ہمارے پاس پھر وہ equation بن جائے گی 2 over x plus 2 پھر ہے plus 1 over x plus 3 اس کے ساتھ آجے گا dx اور اس کے ساتھ جو رقم آ رہی تھی وہ یہ والی تھی y square plus 4 y dy is equal to 0 اسے اب ہم کریں گے integrate 2 over x plus 2 d x plus 1 over x plus 3 d x یہاں سے 2 ہم علیہ دا لے لیں گے باہر اور نیچے والے کا derivative 2y اوپر آجائے گا y square plus 4 d y is equal to c اب جب اس کو integrate کریں گے تو اس کی integration ہمارے پاس آئے گی 2 log of x plus 2 یہ آجائے گا plus log of x plus 3 اور اس کا derivative اوپر ہے تو minus 2 log of y square plus 4 اور چونکہ سارا log ہے تو پھر اس کو بھی c نہیں لکھیں گے کیا لکھیں گے log of c اور یہ ہم کر لیں گے log of c تو یہ دیکھیں 2 power میں لے جاتے ہیں اس کی یہ آجائے گا log of x plus 2 کا square plus log of x plus 3 اور یہ بھی آئے گا minus log of y square plus 4 کا square اور یہ آجائے گا log of c مزید جب اس کو کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس log of x plus 2 کا square into x plus 3 اور یہ اس کے نیچے آجائے گا یہ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی اس نوزے چلے جا رہے ہیں log of c plus log of y square plus 4 کا square اسے پھر ہم کریں گے log of x plus 2 کا square into x plus 3 this is equal to log of c اور y square plus 4 کا square تو log سے log کاٹ دیں گے x plus 2 کا square into x plus 3 c y square plus 4 کا square اب ہم use کریں گے in circulation اور in circulation اس میں دی تھی کہ when x is equal to 1 y is equal to 2 اس کو لے کے جب ہم آگے چلیں گے اس میں put کر دیں گے ہم جب جب سمیں put کریں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کہ یہ x is equal to 1 تو یہ ہمارے پاس آئے گا 1 plus 2 کا square 1 plus 3 c اور y کیا ہے 2 2 کا square 4 plus 4 کا square آجے گا یہ 2 اور ایک 3 9 into 4 4 plus 4 16 آئے گا تو یہ ہو جے گا 16 256 c یہ ہے آجے گا 256 c is equal to 9 4 36 c آئے گا 36 over 256 تو اس کو ہم کٹ لیں گے 4 پہ اگر کریں تو یہ اوپر آجے گا 9 اور نیچے 4 پہ کریں تو 4 4 25 اور 1 اور یہ پھر کیا آگیا ہمارے پاس c ہمارے پاس آئے گی یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم سے غلطی ہے 4 plus 4 8 ہوتا ہے اور 8 کا سکیر ہمارے پاس کیا آئے گا یہ آئے گا 9 into 4 اور 8 کا سکیر 64 c آنا تھا اس کو میں پکڑوں ہوں گا یہ دیکھیں یہ آئے گا 64 c is equal to 9 into 4 لکھ لیں یا 36 لکھ لیں تو c ہمارے پاس آ جائے گا 36 over 64 اور یہ جائے گا ہمارے پاس جائے گا 9 اور 16 اس ویلیو کو پھر ہم لکھیں گے so particular solution is جو ہمارا end ہوا solution تھا جہا ہم نے y کی ویلیو پوٹ کی تھی وہ یہ وارا تھا اس میں پھر ہم c جگہ پہ لکھیں گے یہ آئے گا x پلس 2 کا سکیر into x پلس 3 9 over 16 y سکیر پلس 4 کا سکیر یا ہم اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ 16 کو ادھر لے ہے it implies that 16 x plus 2 سکیر into x plus 3 is equal to 9 y سکیر پلس 4 کا سکیر یہ ہمارا answer ہے یہ ہو گیا question number 17 تین question رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ